بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کتاب السرف کے سبق نمبر گیارہ کو پڑھیں گے اور یہ ہمارے سلسلے کی بارہویں ویڈیو ہے آج کی ہماری سبق کا عنوان ہے مزارے کے تغیرات کا بیان کہتے ہیں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مزارے کا آخری حرف مرفو اور اس کا سیغہ زمان حال و استقبال دونوں میں مشترک ہوتا ہے تو ہم نے مزارے کی بحثتہ شروع کی تھی تو ہاں ہم نے جانا تھا کہ مزارے کا جو عراب ہوتا ہے تو اس کا عراب آخر میں رفع آتا ہے مرفو ہوتا ہے جیسے یفعلو یجلسو یضربو یکرمو تو آخری جو حرف ہوتا ہے نام کلمہ وہ کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے اور یہ تو لفظاً یعنی اس کا عراب تھا اور اس کے معنی کے معنی میں ہم نے جانا تھا کہ مزارے کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں ایک حال کا دوسرا استقبال کا ٹھیک ہے مگر ابتداء میں بعض خاص حروف کی آنے سے کبھی معنی میں اور کبھی معنی والنفز دونوں میں تغیر واقع ہوتا ہے تو اگر مزارے کے شروع میں ہم کچھ خاص حروف لے کر آئیں تو اس کی وجہ سے فعل مزارے کے عراب کے اندر بھی اور اس کے معنی کے اندر بھی تغیر پیدا ہو جائے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فعل مزارے کے شروع میں کچھ خاص حروف لانے کی وجہ سے کہیں تغیر لفظی ہوتا ہے کہیں معنی ہوتا ہے اور کبھی کبھی لفظی اور معنی دونوں تغیر ہوتا ہے چنانچہ اس کی دو صورتیں ہیں پہلی صورت ہے تغیراتِ معنی یعنی معنی کے اندر تبدیلی ہو لفظ کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو تو لامِ مفتو یعنی اللہ مزارے کو زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے تو یہ بہت اہم چیز ہے اب ہم نے مزارے کا ایک سیغہ استعمال کیا جیسے یعظری ہو تو اب جو ہمارے سامے ہیں جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ بھئی قائل نے اس سے زمانہ حال مراد لیا ہے یا زمانہ مستقبل مراد لیا ہے جیسے ہم نے کہا یعظہبو اس کا دو ترجمہ ہو سکتا ہے میں تمہارے پاس آ رہا ہوں میں تمہارے پاس آؤں گا تو اب جو ہمارے سامے ہیں وہ شک میں پڑ جائے گا تو اس کے لئے نحویوں نے کچھ خاص الفاظ ہیں اس کا استعمال مزارے کے ساتھ جوڑا ہے کہ ان کو اگر ہم مزارے کے ساتھ جوڑ دیں گے تو ایک خاص معنی موتین ہو جائے گا جیسے اگر ہم لام مفتو جوڑ دیں گے تو وہ زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیں گا مزارے کو جیسے میں نے کہا کہ لَأَذْهَبُ لَأَذْهَبُ میں تمہارے پاس جا رہا ہوں میں تمہارے پاس جا رہا ہوں اب اس کا ترجمہ نہیں ہوگا میں تمہارے پاس جاؤں گا یہ زمانہ حال کے ساتھ خاص ہو جائے گا اور اگر سین یا سوفہ استعمال کریں سَأَذْهَبُ یا سوفہ آذْهَبُ تو اب اس کے اندر زمانہ استغبال خاص ہو جائے گا اسی کو بران کرنے مزارے لامے میں افتو مزارے کو اس زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے جیسے اِنِّي لَأَذْهَنُونِ البتہ وہ مجھے گم میں ڈالتا ہے تو یہ حد یاقوب علیہ السلام کا جملہ ہے سورہ عصف کے اندر ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اِنِّي لَأَذْهَنُونِ مجھے گم ہے مجھے افسوس ہے اور وہ فی الحال ہے یعنی مستقبل کے لیے نہیں ہے یہ حسنونی یہ مزارے کا سکتہ ہے لیکن اس پر لامے افتو جہاں ہم نے استعمال کیا تو یہ خاص ہو گیا حال کے ساتھ سین یا صوفہ زمانہ مستقبل کے ساتھ جیسے سیقرہ ابھی پڑھے گا سوفہ یا قرہ تھوڑی دیر میں پڑھے گا تو سین یا صوفہ اگر مزارے بداخل کریں گے تو وہ زمانہ استقبال کے لیے خاص ہو جائے گا اب سین یا صوفہ کے اندر کیا فرق ہے دونوں تو استقبال کے معنی بتلائیں گے مزارے کو استقبال کے معنی کے ساتھ خاص کر دیں گے مگر دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے اسی کے بیان کرنے یہ یاد ارکھنا چاہیے کہ سین مستقبل قریب کے لیے آتا ہے اور صوفہ مستقبل وعید کے لیے چون سے ترجمہ کے اندر میں نوازے کر دیا سیقرہ ابھی پڑھے گا یعنی قریب میں اور صوفہ اقرہ تھوڑی دیرے میں پڑھے گا یعنی بعید میں نمبر دو تغییراتِ لفظی و معنوی تین قسم کے حروف ان تغییرات کا وائس ہوتے ہیں تو مزارے کے اندر کچھ حروف ہیں جو لفظی اور معنوی دونوں تغییرات پیدا کرتے ہیں تو تین قسم کے حروف ہیں نمبر ایک ناصف نمبر دو جاسم نمبر تین نونے تاقید تنبی پہلی دونوں قسموں کے حروف مزارے کے آخر میں تنہا تغییر پیدا کرتے ہیں اور نونے تاقید دوسرے حروف سے مل کر مطلب یہ ہے کہ حروف ناصف حروف جاسم ان کے اندر صلاحیت ہے کہ تنہا کیا کریں گے مزارے کے اندر تغییر پیدا کریں گے اس کے بعد اخلاف نونے تاقید یہ تنہا نہیں پیدا کرتا ہے بلکہ اپنے ساتھ دوسرے کو ملاتا ہے دوسرے کو ملانے کے بعد پھر تغییر پیدا کرتا ہے ہر ایک حرف کا تغییر حسو زیل ہے مثال دے رہے ہیں پہلا ہے لن یہ حرف ناصف ہے مزارے کو نصف اور معنی نفی تاقید مستقبل کی دیتا ہے یسے لن یفعلہ وہاں قوی نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں اس نے لن نے لفظی تغییر پیدا کیا یفعلو مزارے مرفوط تھا اس کو اس نے منصوب کر دیا نصف دے دیا اور معنی پیدا کیا کہ یفعلو کے معنی تک کرتا ہے یا کرے گا یعنی اس بات کے معنی تے اس کو اس نے منفی کے معنی کر دیا اس کو نفی تاقید بلند کہتے ہیں لم لام امر لائے نہیں یہ تینوں حروف جازم ہیں اور مذاکرہ کے آخر کو جسم دیتے ہیں تو تو مطلب یہ ہے کہ لم لما لام امر لائے نہیں یہ حروف جازم ہیں اور مزارے میں لفظی معنی بھی دونوں تغییر پیدا کرتے ہیں لفظی تغییر پیدا کرتے ہیں کہ جیسے یفعلو ہے تو اس میں کیا کریں گے یفعل کر دیں گے لم یفعل ہو جائے گا یعنی مزارے کو مرفو سے مجزوم کر دیں گے اب تھوڑا سا فرق ہے اس میں اس لئے ان کے تغییر کو الگ الگ بیان کرنے ہیں کیونکہ لم مزارے کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے جیسے لم یفعل اس نے نہیں کیا تو دیکھئے دونوں تغییر ہے لم یفعل اس نے مضبط کو یعنی آخری میں یفعلو تھا تو مرفو کو مجزوم کر دیا اور معنی کے اندر تبدیلی پیدا کیا کہ مضبط کو منفی کر دیا اس نے نہیں کیا اس کو نفی جہج بلم کہتے ہیں لامی امر واللائے نہیں کیونکہ سے مزارے کا سگا امر یا نہیں کہ معنوں میں زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے جیسے یفعل اس کو کرنا چاہیے لایفعل اس کو نہیں کرنا چاہیے نہ کرنا چاہیے پہلے کو مضارے بلام امر اور دوسرے کو مضارے بلائے نہیں کہتے ہیں تو یہ لم اور لا میں امر اور لائے نہیں کے اندر فرق تھا تو امید ہے کہ سمجھ میں آگیا ہوگا بلکل آسان ہے بس ہمیں اس میں یہ دینا ہے دیکھنا ہے کہ لم لا میں امر اور لائے نہیں یہ مضارے میں لفظی تغییر ہی پیدا کرتے ہیں اور معنوی تغیر ہی پیدا کرتے ہیں یہ اس پر میں تھیان دینا ہے تو لم یہ فعل کے اندر لفظی تغییر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرفوز سے مجزوم ہو گیا لیا فعل کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرفوز سے مجزوم ہو گیا اور لایا فعل بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرفوز سے مجزوم ہو گیا یہ تو لفظی تغییر ہے اور معنوی تغییر ہے کہ منفی مضبط کو منفی کر دیا یہ فعل کا ترجمہ تھا اس نے وہ کرے گا کرتا ہے اور لیا فعل کا ترجمہ ہوگا اس نے نہیں کیا لیا فعل کا ترجمہ ہوگا اس کو کرنا چاہیے تو یہ زمانہ مستقبل کا اس نے خاص کر دیا ٹھیک ہے فائدہ لام امر ہمیشہ مقصور ہوتا ہے نون تاقید یہ حرف مزارے کے آخر میں آتا ہے اور اس کی آنے سے مزارے کے پہلے لام مفتو کا آنا ضروری ہے یہ نون مزارے کے آخری آخر حرف کو فتح اور معنی مستقبل تاقید کے دیتا ہے جیسے ضرور کرے گا اس کو مزارے لام تاقید بانون تاقید کہتے ہیں تو لام تاقید بانون تاقید سقیلہ اور ایک لام تاقید بانون تاقید خفیفہ آتا ہے اس کی تفصیلہ مزارے کے اندر پڑھیں گے لیکن نون تاقید یہ حرف مزارے کے آخر میں آتا ہے اور اس کے آنے سے مزارے کے پہلے لام مفتو کا آنا ضروری ہے اس سے کو ہم نے بتلایا تھا کہ نون تاقید تنہاوان نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ یہ لام مفتو کو ملا کر عمل کرتا ہے یہ نون مزارے کے آخری عرب کو فتح اور معنی مستقبل تاقید کر دیتا ہے تو یہ بھی ایک خاص لفظی تغییریں پیدا کرتا ہے کہ اس کے آخر کو مرفو سے منصوب کر دیتا ہے نون تاقید کے ساتھ اور معنی تغییریں پیدا کرتا ہے کہ یہ مستقبل مستقبل کے معنی کو خاص کر دیتا ہے تاقید کے ساتھ نوٹ لام امر واللائنہی کے تغییرات اگرچہ مزارے کے فرا ہیں مگر امریک کے ساتھ معنی کے لحاظ سے ان کو ایک خصوصیت ہے اس لئے ان دونوں کے بیان امریکی بات کیا جائے گا